اسلام علیکم دوستو آج میں ایک اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اپنے یوٹیوب چینل تعویزات و عملیات پر دوستو بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ ہمیں پری کا ایسا آسان سا عمل بتا دیں جس میں ٹائم بھی نہ لگے اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم جو انا عملیات کرتے در جاتے ہیں کوئی چیزہ حاضر ہوتا ہے تو ہم خوف کھاتے ہیں جس میں خوف بھی نہ ہو تو آج کا عمل یہ ہے کہ یہ ایک تو ہے بہت آسان اس میں آپ کا ٹائم بہت کم لگے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے اور یہ جو عمل میں دے رہا ہوں یہ ایک پری ہے جس کا نام زرین المعاصف یہ انتحاق کی خوبصورت اور صفلی ایک پری ہے صفلی طریقے سے یہ حاضر ہو جاتی ہے باقی آپ کے جو انا جسمانی روحانی کام جو بھی ہوں گے تو یہ فوراں کر دیتی ہے اور یہ انتحاق کی خوبصورت ہے تقریباً اس کی عمر اٹھارہ سے بائیس سال کی عمر میں یہ حاضر ہو جاتی ہے آپ سب کو پتا ہوگا کہ جنات پری وغیرہ ان کی زندگیاں بہت لمبی ہوتی ہیں تو دوستو چلتے ہیں آج کی عمل کی جانب لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھائیوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو گزارشہ کی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل ایکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ لوگوں کو ملتا رہے تو دوستو یہ ایک ہی دن کا عمل ہے ٹھیک ہے ایک ہی دن میں یہ حاضر ہو جاتی ہے باقی اس عمل میں حسار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پرہیز نہیں ہے نہ کوئی جمالی نہ کوئی جلالی پرہیز ہے نہ کوئی ڈرخوف ہے اور اس عمل کو مرد عورتیں مسلم غیر مسلم جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے اجازت صرف اور صرف میرے سبسکرائبرز کو ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس عمل میں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کیونکہ عمل کرنے سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ چیزیں اپنے پاس لے کر رکھنی ہیں ان میں سے ایک چھوٹا سا دیا ٹھیک ہے مٹی کا برطن ہو مٹی کا دیا ہو مٹی کا پیالہ ہو جو بھی ہو اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا کتان کا کپڑا ٹھیک ہے کتان کا کپڑا ہر جگہ آپ کو بہت آسانی سے مل سکتا ہے باقی آپ جو ہے نا آرڈر کر کے دراز وغیرہ سے منگوا سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ وہ دیا اور وہ جو کپڑا آپ نے لائے ہے نا اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے نوچندی بدھ والی رات کو رات گیارہ بجے یا پھر بارہ بجے کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ جائیں جہاں پر بالکل تنہائی ہو خاموشی ہو باقی گھر میں بھی کر سکتے ہیں کمرے میں بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے جو ہے نا اور وہ جو کتان کا کپڑا آپ کے پاس ہے اس پر آپ لوگوں نے کچھ اسما لکھنے ہیں ٹھیک ہے کچھ نام لکھنے ہیں یہ جو آپ کو موبائل سکرین پر نظر آ رہے ہیں انہی اسماوں کو آپ لوگوں نے کتان کے کپڑے پر لکھنا ہے لکھنا جو ہے نا آپ نے زافران کی سہی سے ہے ٹھیک ہے زافران کی سہی بنا لیں یا پھر ساری سٹور میں جائیں وہاں پر بھی دستیاب ہوگا آپ کے لئے تو آپ جو ہے نا وہاں سے بھی لا سکتے ہیں یا بنا لیں تو آسان سا طریقہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود ہی گھر میں بنا لیں جب آپ یہ چیزیں بنائیں گے یہ اسمان لکھیں گے وہ کپڑے پر پھر آپ لوگوں نے وہی پر بیٹھ کر موں جو ہے نا آپ کا مشرق کی طرف یعنی جس طرف سورج نکلتا ہے موں اس طرف کر کے بیٹھ جانا ہے اور دیئے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کے آپ لوگوں نے اسی فلیتے کو جلانا ہے اسی کپڑے کو جلانا ہے اور جلاتے وقت آپ نے انہی اسماؤں کو پڑھنا ہے میں پڑھ کر سناؤں گا تاکہ آپ لوگ جو ہے نا پڑھنے میں غلطی نہ کریں وہ اسماؤں یہ ہیں دوستو ٹھیک ہو گیا میں ایک بار پھر پڑھ کر سناؤں گا تاکہ آپ لوگ پڑھنے میں کوئی غلطی نہ کریں ٹھیک ہے انہی اسماؤں کو آپ لوگوں نے 38 بار پڑھنی ہے کتنی بار 38 بار وہیں پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور وہ جو دیا ہوگا وہ جو کپڑا آپ نے جس پہ اسماؤں لکے ہیں ان کو بھی اپنے پاس سامنے جلانا ہے حصار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے در خوف کوئی نہیں ہوگا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ 38 بار پڑھیں گے آپ کا عمل کمپلیٹ ہو گیا یہ ہر صورت میں جو ہے نا پہلی رات حاضر ہو جاتی ہے ہر صورت میں پہلی رات حاضر ہو جاتی ہے خدا نہ خاصتہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوا کہ حاضر نہیں ہوئی نا تو تین رات تک مسلسل آپ نے اس عمل کو کرنا ہے بلکل ایسے ہی آپ نے کتان کا کپڑا لینا ہے اس پہ یہ اسماؤں لکھنے ہیں اس کے بعد جو ہے نا آپ نے وہی پہ بیٹھ کر مو مشرق کی طرف کر کے انہی اسماؤں کو پڑھنا ہے جیسے میں نے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے تو آپ اس طرح سے اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہر صورت ہوگی ٹھیک ہے آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے تو دوستو یہ تھا آج کا عمل میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ویڈیو اب بھائیوں کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ